رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین اور وہ ارشادات سنائے ہیں اور آپ کی صیرت سے یہ دکھایا اور بتلایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے غیر مسلموں کے لیے خاص آکام ارشاد فرمائے ہیں اور ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے ان کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے اور یہ در حقیقت رحمت اللہ العالمین کی اس صفت رحمت کا تقاضہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسلامی حکومت میں کسی ضمی کسی مستامن کسی کافر کو پریشان کرنے یا ظلم و زیادتی کا شکار بنانے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں دی گئی اور اس سلسلے میں بڑے بڑے امیروں وزیروں وائسران اور اسی طرح سے گورنروں کے کئی واقعات بھی آپ کو بتلائے جس سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں اپنے ماں تحتوں کے ساتھ خاص طور سے غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کی کسی بھی طرح اجازت نہیں دی اور ان تمام میں سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اکرم نے خود فرمایا کہ جو آدمی کسی زمی کو ستائے گا قیامت کے دن میں اس کے خلاف اللہ رب العزت کی عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا اور اس کی طرف سے وکیل کی حیثیت سے مقدمہ لڑوں گا ان تمام فرمودات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ جو حسن سلوک اور حسن معاملہ کا معاملہ رکھا گیا ہے وہ باقی عدیان کے اندر نام کو بھی نہیں پایا جاتا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے ایک مسلمان کے اوپر مقدمہ دائر ہوتا ہے عدالت میں کہ اس نے ایک زمی کو قتل کر دیا قاضی شرعہ اس کو حکم دیتا ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے لیکن قاتل کا بھائی بھاری مال لے کر حاضر ہوتا ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مقتول کے اولیاء نے دیت لینا قبول کر لیا ہے اس لئے میرے بھائی کو قتل نہ کیا جائے قاضی مقتول کے اولیاء سے پوچھتا ہے کیا تمہیں ڈرائیا گیا ہے دھمکایا گیا ہے تم پر کسی طرح کا زور دمردستی ہے جس کے لئے تم لوگ دیت لینے پر رضا مند ہو گئے تو مقتول کے اولیاء نے کہا بات اصل یہ ہے کہ ہم اگر اس آدمی کو قتل کر دیں جس نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے تو ہمارا بھائی تو واپس آتا نہیں رہی مال کی بات اگر یہ مال مل جاتا ہے تو اس کے بچوں کے لیے ظاہر ہے اس سے اچھا بندوبست ہو جائے گا ہمارے اوپر نہ کسی کا دباؤ ہے نہ زور زبردستی ہے نہ ہمیں ڈرائیا دھمکایا گیا ہے بلکہ ہم اپنی رضا مندی سے اس بات کے لیے راضی ہوئے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خلافت اسلامیہ کے اندر حکومت مسلمان کی ہے جو عدالت ہے وہ بھی مسلمانوں کی ہے جو قاضی ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو قاتل ہے وہ بھی مسلمان ہے لیکن اس کے خلاف عدالت کا فیصلہ سازر ہوتا ہے کہ قصہ سے نے اس کو قتل کر دیا جائے اولیاء مقتولین جب قاتل کے بھائی بہت سارا مال ان کو دے کر ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عدالت میں درخواست دیتا ہے کہ میرے بھائی کو معاف کر دیے جائے کیونکہ مقتول کے اولیاء دیت لینے پر رضا مند ہو گئے ہیں تو صرف اس کے کہنے پر اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے بلا کر تصدیق کی جاتی ہے کوئی زور دوردستی تو نہیں کسی طرح سے تمہارے اوپر پریشر تو نہیں منایا گیا ہے ڈرائے دھمکا ہے تو نہیں گیا ہے تو وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو قتل کرا دیں تو ہمارا بھائی واپس نہیں آتا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور ہمیں بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو ایسے کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے مال مل جائے گا تو اس کے بچوں کے لیے کام آئے گا ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے کتنا زیادہ خیال کیا ہے ان لوگوں کا جو اس کی حکومت کے ماں تحت رہتے تھے کافر تھے مشرک تھے امام عبدالعزاق اپنے مصنف میں لکھتے ہیں کہ محمون ابن مہران جو تابعی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تمام علاقے کے اپنے والیوں کو یہ لکھ کر بھیجا کہ اگر کوئی مسلمان کسی زمین کو قتل کر دے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس مسلمان کو زمینوں کے حوالے کر دیا جائے وہ چاہے تو وہ قصاصاً قتل کر دیں اس کو اور چاہے تو دیت وغیرہ لے کر اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور آپ لوگوں کی طرف سے مسلمان کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے امام عبودعود نے اپنی سنن میں نقل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر کافر اور مشرق لوگ تمہاری حکومت میں جزیہ دے کر اگر رہ رہے ہیں تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر ان کی اجازت کے ان کے گھر میں داخل ہو ان کی عورتوں کو یا ان کے بچوں کو مارو پیٹو نکالو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے جو باغات ہیں ان میں ہاتھ ڈالو جتنا طے ہوا ہے تمہارا ان کے ساتھ اتنا ہی تم لے سکتے ہو اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے اگر لوگیں تو یہ ظلم ہوگا مسلمانوں کی حکومت کے درمیان کے اگر واقعات سیرت کی کتابوں سے تاریخ کی کتابوں سے نقل کیے جائیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے ایک واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کو امام تبرانی نے اپنی موجم میں نقل کیا ہے عمر بن سعد ایک والی ہے وہ مدینہ آتے ہیں اور خلیفہ سے کہتے ہیں کہ میرا استفعہ قبول فرمائیے جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی تھی آج تک میں نے اس کو نبھایا آئندہ میں نبھانے سے قاسر ہوں خلیفہ ان سے کہتے ہیں کہ آخر ایسی کونسی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں قاسر ہوں یہ ذمہ داری تو آپ بہت اچھی طرح نبھا رہے تھے کسی طرح کی کوئی شکایت آپ کی طرف سے ہم تک نہیں پہنچی انہوں نے بتلایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس زمین کی طرف سے مقدمہ کریں اور میں اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں چاہے دنیا میں میرے لیے کتنی پریشانیاں ہوں کتنی بھی تنگیاں ہوں یہ عہدہ بڑا عہدہ ہے اس عہدے کے درمیان میں بہت سارے معاملات میرے پاس آتے ہیں مقدمات آتے ہیں اگر میں نے کسی مقدمے میں ذرا سا بھی غلطی کی اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف کھڑے ہوئے کہ آپ نے فرمایا حجی جو ہو یوم القیامہ تو میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اس لیے میں اس عہدے کو قبول نہیں کر سکتا خلیفہ وقت نے ان کی اس بات کو سن کر ان پر زور ڈالنا دباؤ بنانا ضروری خیال نہیں کیا اور سمجھا کہ جب ان کی طبیعت میں اس قدر دینداری نیکی پرہزگاری ہے تو ان کو مجبور کرنا اور زور زبردستی سے ان کو والی بنائے رکھنا مناسب نہیں ہوگا ان کا استیفہ قبول کر لیا تاریخ دمشق میں تو انہی عذرتوں عمیر کے بارے میں یہ لکھا اس خلافت کے درمیان جو کچھ بھی معاملات اور مقدمات ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ہم اپنی سواب دید پر فیصلے کرتے ہیں اگر کسی فیصلے میں غلط فیصلہ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمارے مخالف ہو کر ہمارے خلاف مقدمہ کریں ہم اس کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ چیز ہم کبھی گوارہ نہیں کر سکتے لہذا ہمارا استیفہ قبول کر لیا جائے صفت و صفہ اور البداع والنہائے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ان کو خلیفہ بنائے گیا تو خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے منادی کو بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ تمام ممالک میں تمام شہر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ کسی بھی آدمی پر اگر کوئی ظلم ہوا ہو کسی کی کوئی چیز دوائی گئی ہو کسی بھی طرح کی اس کو حکومت کے خلاف کوئی شکایت ہو تو وہ بلا خوف دربار میں آئے اور اپنی عرضی رکھے اور اپنی بات کہے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کیا جائے گی ایک زمین آدمی ان کے دربار میں پہنچا اور اس نے عباس بن ولید بن عبد الملک کے خلاف مقدمہ دائر کیا آپ اندازہ لگائیے وہ ایک زمین ہے کافر ہے مشرک ہے اور کس کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے عباس بن ولید بن عبد الملک سابق خلیفہ کے قریبی رشتے دار کے خلاف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مقدمہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد عباس بن ولید کے خلاف ڈگری دے دیتے ہیں اس زمین کو مسلم شریف میں ایک روایت اس مضمون کی موجود ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حشام بن حکیم بن حدام کیا گزر ایک محلے سے ہوا وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا ہے دھوپ تیز ہے اور کوئی آدمی دھوپ میں رک نہیں پا رہا ہے لیکن ان کو اس دھوپ میں کھڑے ہونے کی سزادی گئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اور ان لوگوں کو دھوپ میں کیوں کھڑا کیا گیا ہے تو بتایا گیا کہ عمر بن سعید نے ان کو یہ سزادی ہے کیونکہ ان لوگوں نے جزیہ نہیں دیا ہے تو حضرت حکیم بن حضام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بین کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا یہ سننا تھا کہ عمر بن سعید سعید کام پٹھے اور انہوں نے ان لوگوں کو ماف کر دیا اور اس سزا سے بھی ان کو درگزر کیا یہ مثالیں اور اس طرح کے واقعات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ ہیں حالانکہ ہم نے ہندوستان کی تاریخ میں ایسے ایک دو نہیں سیکڑوں واقعات پڑے ہیں کہ جب زمیدار کا لگان نہیں دیا گیا تو زمیدار نے لوگوں کو صرف اتنا نہیں کہ دھوپ میں کھڑا کیا ان کی کھالیں تک کھچوالیں ان کو الٹا لٹکوایا بے انتہا ان پر ظلم کیا اور ان کے بچوں کو ان کی بیویوں کو ظلیل و خوار کیا لگان کی وصولی کے لیے تمام طرح کی ظلم و زیادتی ان کے ساتھ روا رکھی گئی یہ ہمارے ہندوستان کا معاملہ ہے اور یہ جو واقعہ ہم نے عمیر بن سعید کا ذکر کیا یہ شام کا واقعہ ہے مسلم دور حکومت میں تو دیکھئے ایک حدیث رسول اکرم کی انہوں نے سنی کہ رسول اکرم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اللہ حرب العزت قیامت میں ان کو عذاب میں امتلا کرے گا تو گھبرا گئے اور انہوں نے ان لوگوں کی سزا ماف کر دی قبروس جو آج شام کے علاقے میں ہے اور بہت مشہور جگہ ہے ایک دمانہ تھا جب مسلم امیر نے قبروس کے نصارہ کے تعلق سے جب بہت زیادہ خبریں ان کو پہنچیں کہ یہ بغاوت پر آمادہ ہے اور کوئی بھی افتاد کھڑی کر سکتے ہیں تو اس نے حکم جاری کیا کہ ان تمام نصارہ کو قبروس سے منتقل کر دیا جائے کسی دوسری جگہ پر تاکہ جو خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے وہ خطرہ پیش نہ آئے حکم جاری ہو گیا نصارہ کو وہاں سے منتقل کرنے کی ساری تیاریاں ہوئیں لیکن مسلمانوں نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ اس کو ظلم قرار دیا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر کو اپنا حکم واپس لینا پڑا اور ان کو دوبارہ وہیں ان کے گھروں میں بسایا گیا بنو امیہ کے کئی بادشاہوں کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جزیہ متعین کیا تھا عبد الملک کے زمانے میں اس میں اضافہ کیا گیا بعد میں اور بھی امیر آئے انہوں نے اس میں تھوڑا اور اضافہ کر دیا لیکن یہ اضافہ وہاں کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا جب خلافت بنو اباسیہ کے ہاتھ میں آئی تو ان کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے وہ جزیہ جو بڑھا ہوا تھا ساقط کر کے وہی پرانا والا ٹیکس معمولی انداز کا جو تھا وہ باقی رکھا اور فرمایا ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا کسی کو تنگی میں ڈالیں جبل لبنان میں جو ضمی رہتے تھے ایک زمانے میں وہاں کے امیر صالح بن علی بن عبداللہ انہوں نے ان تمام کے بارے میں حکم صادر کیا کہ ان تمام کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے امام اوزائی کے زمانہ تھا امام اوزائی نے ان کو خط لکھا کہ خاص کے جرم کی وجہ سے کہ عام کو جرم کی سزا دی جائے گی یعنی اگر کچھ مجرم ہے کچھ لوگوں سے غلطیہ ہوئی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ان خاص لوگوں کو سزا دی جائے ایسا کرنا کہ سارے لوگوں کو سزا میں شامل کر دیا جائے تو یہ تو نا کردہ گناہ کو سزا دینا ہوا اور یہ درست نہیں ہے تو انہیں اپنا حکم واپس لے لیا ناظرین اس طرح یہ جو واقعات ہم نے آپ کو تاریخ کے حوالے سے ذکر کیا ہے یہ سب یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکمرانی میں اور خاص طور سے فقہ نے علماء نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ اگر کسی امیر نے کسی دباؤ کے تحت یا کسی مشورے کے تحت اگر کوئی ایسا حکم سادر کر دیا جو اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے تو فقہ اکرام خاموش نہیں رہے علماء اکرام خاموش نہیں رہے انہوں نے بھرپور انداز میں امیر کے فرمان کی مخالفت کی اور اس کو جا کر سمجھایا اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو عدل و انصاف کے تعلق سے ہے وہ پیش کر کے اس کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے حکم کو واپس لے لے اور جو حکم نافذ کیا ہے اس کو وہاں سے جو کچھ بھی کیا جاتا تھا مسلمانوں کے تعلق سے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے تعلق سے کیا جاتا اہل زمہ کے تعلق سے کیا جا رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانی دور حکومت میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے مسلمانوں نے زمیوں کا مستامینین کا کافروں کا مشرقین کا جو اسلامی حکومت میں ان کی ماتہتی میں رہتے تھے بڑا خیال رکھا گیا اور ان پر کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی نہیں ہونے دی گئی بلکہ بعض جگہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم فقہ نے مسلمان کے مقابلے میں غیر مسلموں ہر طرح سے اس بات کی کوشش کی کہ وہ اتمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ ہو حالانکہ اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑی اور جو خدشات تھے غداری کے بے وفائی کے اسی طرح کہ وہ پیش آئے لیکن صرف خدشے کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے فقہ کرام نے اس کو برداش نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائی امیر کے دربار میں گئے اور اس سے جا کر اس سلسلے میں بات کی اور جو حکم اس نے نافذ کیا تھا اس کو واپس لینے کے لیے اس ناظرین ہم اپنے اس اپیسوڈ کے اختتام کو پہنچے ہیں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ